ہلو فرنڈز بلکم ٹو علیز بیٹنے وزڈم دوستو ہر سال کی طرح اس بار بھی برڈ فلو انڈیا میں آ گیا ہے اور کافی خبریں اس کے آ رہی ہیں کئی اسٹیٹس میں پوزیٹیف سیمپل ملے ہیں وائلڈ برڈز میں سے لیکن کوئی ڈومیسٹک پولٹری کا بھی تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے تو دو اس ٹرینز یہاں پر ملے ہیں ایچ فائیو این ایٹ اور ایک ایچ فائیو این ون تو یہ ایچ اور این کیا ہے یہ کس طریقے سے مطلب برڈ فلو پھیلتا ہے عام آدمی کو اس میں کیا جاننا چاہیے پولٹی فارمر کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور اتھارٹیز اور سائنٹیز اتنا ڈر کیوں جاتے ہیں جب برڈ فلو پھیلتا ہے برڈ فلو کوئی نئی بیماری نہیں ہے اور پورے سال پولٹی فلوکس میں اور ایون وائلڈ برڈز میں برڈ فلو کا وائرس رہتا ہے سرکولیٹ کرتا رہتا ہے لیکن اچانک سے موٹلیٹی کیوں ہونے لگتی ہے اور وائلڈ برڈز میں اور بسند جیسے جیسے آتا ہے سردیاں جانے والی ہوتی ہیں اسی ٹائم اس کے کیسز کیوں آتے ہیں تو وہ دیکھنے والی بات ہے جہاں تک چکن کھانے کا اور انڈے کھانے کا سوال ہے میں خودی مطلب چکن اور انڈے ریگولرلی لے رہا ہوں انفیکٹ برڈ فلو کو آئے ہوئے اب لگ بگ پندرہ دن ہو چکے ہیں تو میری فیملی میں بھی ہم لوگ سب چکن کھا رہے ہیں کیونکہ ایک میت ہے کہ برڈ فلو کے ٹائم میں چکن نہیں کھانا چاہیے جبکہ یہ ویلڈ ڈوکیمنٹیڈ ہے کہ کوک پروپرلی کوک ہوا چکن سے کھانے سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا بھی ایک جو نوٹ آیا ہے ان کی طرف سے منسٹری کی طرف سے اس میں بھی لکھائے کہ پولٹری پروڈکٹ کے کنزمشن سے کوئی مطلب پرابلم نہیں ہوتی ہے نہیں پھیلتا ہے اس طریقے سے تو اسی کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں ہم اس میں جانیں گے کہ ہر سال مطلب کیوں آتا ہے برڈ فلو کہاں سے آ جاتا ہے چکن کھانے سے یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو باقی یہ پھیلتا کیسے ہے ہ اور ان کیا ہوتا ہے اس میں ڈینوٹ کیوں کیا جاتا ہے اور کورونا سے کس طریقے سے یہ ڈیفرنٹ ہے تو سب سے پہلے یہ جو خبریں آئی تھی کہ جو کوئے ہیں کروز ہیں راجستان میں یا پھر مادے پردیش میں وہاں پر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کئی سارے کوئے مرے ملے ہیں ایک ہی جنگہ پر اب ایک ہی جنگہ پر کیوں اتنے سارے کیونکہ کوئے اس طریقے کے جھنوے تو رہتے نہیں ہیں وہ ایک جنگہ اتنے کوئے کیوں مرے ملے ہیں یہ بھی ایک مطلب سوال اپنے آپ میں ہے بارال ان کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو ان کے اندر سے H5N8 جو وائرس کا سٹرین ہے وہ ملا پھر ہیماچل پردیش میں بھی کچھ جو وائلڈ برڈز تھے وہاں پر مرے وے پائے گئے جو مائیگریٹری برڈز ہوتے ہیں پاؤنگ ڈیم کر کے ایک جنگہ ہے وہاں پر تو وہاں پر سے جو سیمپل کلیکٹ ہوئے اور انہیں سکرین کیا گیا تو وہاں پر H5N1 ملا ہے تو دو سٹرینز ہیں ایک H5N8 ہے اور ایک H5N1 ہے تو ان کا ان کا کیا مطلب ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے تو سب سے پہلے کچھ پوائنٹس جو برڈ فلو کے بارے میں وہ آپ جان لیں یہاں پر اور پولٹری مارکٹ کو کس طریقے سے ایفیکٹ کرتا ہے بار بار آتا رہتا ہے ری اپیر ہوتا رہتا ہے ایفری ناؤن دین کنٹری میں ایک فارم میں یا دوسری فارم میں تو برڈ فلو کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمیشہ پولٹری فلوکس میں یہ رہتا ہے تو یہ دو فارم میں ملتا ہے LPI ہے اور ایک HPI ہے یہ آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے تو ان کی فارم میں ہمیشہ پولٹری فلوکس میں سرکولیٹ کرتا رہتا ہے انزوٹک ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا برڈ فلو فری ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر سٹرین جو کہ ہیومن میں انفیکشن کرنے کے لیے کا پوٹینشل رکھتی ہے بہت ریئرلی کرتی ہے لیکن پوٹینشل رکھتی ہے اس کو اگر وہ نہیں ملتا ہے سیمپلز میں جو کلیکٹ کیے جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے یہ برڈ فلو فری ہو گیا یہ کنٹری لیکن ٹیکنکلی برڈ فلو فری کوئی بھی پولٹری پروڈیوسنگ ایریا کبھی نہیں ہوتا ہے تو انڈیا لگ بھگ دو ہزار فروری دو ہزار چھے تک برڈ فلو نہیں تھا یہاں پر انوین انفلوینزا نہیں دیکھا گیا تھا مطلب وہ آلہ نہیں دیکھا گیا تھا جس میں بہت زیادہ موٹلیٹی لیکن اس کے بعد سے کیا ہو گیا ہے کہ جو دو ہزار چھے کا جو پیریٹ تھا اس کے بعد سے ہر سال کچھ نہ کچھ کیسز اس کے انڈیا میں ریپورٹ ہونے لگے ہیں ایون پچھلے سال مارچ جو گیا ہے اس میں دو ہزار بیس میں اور جون میں بھی اس میں بھی دو آوٹ بریک ریپورٹ ہوئے تھے اگر آپ چاہیں تو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اس میں بھی ورڈ فلو اور یہی والے سٹرینس ملے تھے مطلب ایچ فائیو اور ایچ سیون والے سٹرینس اس میں ملے تھے تو وہ آوٹ بریک ہوئے تھے لیکن وہ دب گئے کیونکہ اس ٹائم کرونا پھیلا ہوا تھا تو لوگوں نے اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیا تو اس وجہ سے لیکن اب دسمبر میں دوبارہ کچھ آوٹ بریک دیکھنے کو آئے ہیں وائلڈ برڈز کے اندر جو ڈومیسٹک پولٹری ہے اس کا کوئی ابھی تک کوئی ریپورٹ نہیں ملیے کہ اس میں بھی یہ آوٹ بریک ہوا ہو تو کرونا نے جیسا ہم نے دیکھا کہ کرونا پوری پولٹری انڈسٹری کو شیٹر کر چکا ہے فارمنگ کو دوہزار بیس کے شروعات میں لیکن اس کے بعد پولٹری سیکٹر نے کافی سٹرانگلی ریکاورڈ کیا جتنے بھی لاؤسز تھے لوگوں کے جو جنہوں نے پولٹری کو کنٹینیو کیا انہوں نے اچھے خاصے پروفٹس اس کے بعد کمائے اور جن کی پونجی ختم ہو گئی تھی جن کے فارمز ختم ہو گئے بند کر دیئے انہیں تو خیر نقصان وہ ہوا تو سپلائی بیسیکلی جو کرونا کے بعد جو سپلائی چین تھی وہ بہت ہی ریسٹرکٹڈ ہو گئی لگ بھگ اگر پہلے ہنڈرڈ تھی تو اب وہ سکسٹی کے قریب وہ سپلائی رہ گئی ہے تو سپلائی بہت زیادہ ریسٹرکٹڈ ہے لیکن ڈیمانڈ جو ہے وہ ریسٹر ہوئی جس کی بجا سے پرائیس جو ہے وہ آل ٹائم ہائی چلے گئے تو ہنڈرڈ تک چکن بکرا تھا جو کہ نیوئےر کے ٹائم کافی ایک ریئر بات ہے تو سپلائی پیچھے سے شورٹ ہے ابھی بھی جو پولٹری میں نقصان ہوتا ہے نا بیسیکلی اس کی جو بھرپائی ہوتی ہے اس نقصان کی وہ جنتائی کرتی ہے کیونکہ جب چکن سستہ ہوتا ہے نا تب تو اسے کوئی کھاتا نہیں ہے اگر بیماری کا ڈر ہے کرونا کا ہے برڈ فلو کا ہے تو چکن سستہ ہو جائے گا لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے سپلائی ٹوٹنے لگتی ہے جب سپلائی ٹوٹتی ہے اور لوگوں کے اندر سے ڈر نکلتا ہے اس ٹائم تک پھر دیر ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ سپلائی اس ٹائم تک کم ہو جاتی ہے اور ڈیمانڈ اگدم سے بڑھتی ہے تو وہ جو نقصان ہوتا ہے نقصان ہوگا وہ جو لوسز ہوتے ہیں اس کی بھرپائی جنتہ ہی کرتی ہے مطلب دیر سویر جو بھی پیسہ آنا ہے بولٹری انڈسٹری کو ریکوور کرنے کے لیے وہ جنتہ کی جب سے ہی آئے گا جیسے مارچ میں لوگوں نے پچاس روپے کلو بھی چکن نہیں کھایا اور مئی میں لوگوں نے پھر تین سو روپے کی لوگوں چکن وہ خریدا تین ساڑھے تین سو روپے تک دلی میں مئی میں وہ بکا تو اس کے بعد یہ ریگولر ہنڈرڈ روپیز لائیب ویٹ اور ٹو ہنڈرڈ روپیز چکن میٹ نورمل چل رہا ہے اس کے بعد سے تو وہ جنتہ کی جیب سے ہی آتا ہے اگر پولٹری سیکٹر کو کوئی نقصان ہوتا بھی ہے تو تو what is برڈ فلو برڈ فلو ہے کیا بسیقلی یہ سنگل سٹانڈر آر این ای وائرس ہے جو کی ٹائپ ا انفلوینزا وائرس کہلاتا ہے تو یہ یہاں پر اس کا سٹرکچر دیا گیا ہے اس کے اندر دو پروجیکشن ہوتے ہیں ایک ہمیگلوٹینین ہوتا ہے جو ایچے کہلاتا ہے جیسے این اے اسے این اے کہا جاتا ہے تو اس کے اوپر این پروجیکشن کا ہونا یہ اس کی بیماری کا کرنے کا ریزن ہوتا ہے تو لگ بھگ سولہ ڈیفرینٹ طرح کے ایچے ہوتے ہیں مطلب ایچ پروٹین ہوتے ہیں 1 to 16 انہیں ڈی نوٹ کیا جاتا ہے اور لگ بھگ 9 طرح کے نیور آمینی ڈی نوٹ کیا جاتا ہے تو ایک سے سولہ تک ایچے اور ایک سے نو تک جو این ہوتے ہیں جب ان کی ہم میکٹرکس بناتے ہیں اگر دیکھتے ہیں میکٹرکس بنا کے تو یہ میکٹرکس میں لگ بھگ 144 طریقے کے وائرس پوسیبل ہوتے ہیں مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ بلو آپ کو دکھ رہی ہوتا یہ 9 طریقے ہوتا تو جب ہم انہیں مطلب different اس میں فارم میں دیکھتے ہیں تو 144 type کے اس میں وائرس بن جاتے ہیں تو یہ کس طریقے کا ہے کون سا H ہے کون سا N ہے اس کے اوپر depend کرتا ہے اس سے دیکھتے ہیں کہ وائرس کا type کون سا ہوگا جیسے 5 5 H7 N8 ہو سکتا ہے جیسے اس پار ملا ہے تو اس طریقے سے اس وائرس کو ہم denote کرتے ہیں یا اس کا nomenclature ہوتا ہے تو hemagglutinin جو ہوتا ہے لال والا جو اس کا پارٹ ہے اس کے تھروں یہ وائرس جو ہے وہ سیل کے اندر entry کرتا ہے مطلب سیل کے اندر جاتا ہے ریسپٹر سے بائن کرتا ہے اور neuraminidase کیا کرتا ہے نیا وائرس جب اندر جا کے اندر وہ وائرس پھر اپنے آپ کو ریپلی کرتا ہے اور نئے وائرس بنتے ہیں تو ان کا release سیل کو تو نیور کرواتا ہے تو یہ دونوں چیزیں disease cause کرنے کے لیے بہت important ہوتی ہیں hemagglutinin اور neuraminidase اب اس کی history کیا ہے جو flu سے death ہے یہ سب سے پہلے جو نوٹ کی گئی حالان کی اس سے پہلے بھی ہوتا ہوگا وہ لگ بگ 1878 میں italy میں اسے دیکھا گیا تو لیکن جو causative organism تھا virus تھا اس کا پتہ ہمیں چلا 1901 میں لیکن 1955 تک بھی اس virus کو isolate نہیں کر پائے اور human influenza A virus سے اس کا relation ہے وہ establish ہوا جو virus isolation ہوا 1955 میں لیکن 1955 یا یہ کہیں 1878 سے لے کے اور آج تک بھی کسی کے اندر بھی کوئی death یا کوئی infection مرگی یا ڈا کھانے سے نہیں ہوا ہے تو basically جو free flying aquatic birds ہوتی ہیں جو پانی میں رہنے والے جو پرندے ہوتے ہیں چڑیہ ہوتی ہیں یہاں پر یہ black cormorant یا جسے waterfall بھی کہتے ہیں کا photo ہے یہ waterfall اس کا reservoir مانا جاتا ہے اس طریقے جو birds ان کے اندر جو avian influenza یا bird flu کا virus رہتا ہے اور ان کے اندر کوئی symptom نہیں دیکھتا ان کے اندر کوئی لکشن اس کے نہیں دیکھتے ان کے اندر پڑا رہتا ان کے population میں وہ گھومتا رہتا ہے تو یہ natural host ہوتے ہیں اس کے natural host کا مطلب ہے کہ جس کے اندر virus یہ pathogen رہتا ہے لیکن اسے بیمار نہیں کرتا ہے تو basically ایک dynamic cycle چلتا ہے اس infection کا within aquatic avion species جو aquatic birds ہوتی ہیں ان کے بیچ میں وہ migratory birds ہوتی ہیں اور جو domestic birds ہوتی ہیں پول tree ہے chicken turkey ducks ہیں ان کے بیچ میں یہ infection ہے اس cycle چلتی رہتی ہے تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے اس infection کی cycle میں کچھ viruses spill over ہوتے ہیں مطلب بہار نکل کے آ جاتے aquatic birds سے poultry کے اندر تو یہ spill over ہوتا ہے ان کے بیچ میں یہ آسان بھاشا میں سمجھ سکتے کہ یہ virus infection ہے یہ چلتا رہتا پول tree کے بیچ میں اور wild birds کے بیچ میں domestic poultry wild birds کی بیچ میں لیکن کبھی کبھی کچھ spill over ہو جاتا ہے مطلب ان کا جیسے یہ cup ہے disease cause کر سکتا اور پول tree میں بھی disease cause کر سکتا ہے تو reserve wire basically کیا ہوتے ہیں جو وہ یہ وہ species ہوتی ہیں جن کے اندر virus رہتا ہے لیکن بیماری cause نہیں کرتا تو influenza virus کی جو host range ہے وہ بہت زیادہ ہے اس میں humans بھی آتے ہیں swine horses chickens turkeys and wild birds تو ان کے اندر influenza virus رہتا ہے تو الگ الگ طریقے influenza virus ہوتے ہیں type A B C ہے تو جو avian influenza virus ہے وہ type A virus ہے تو ان populations کے اندر یہ endemic ہوتا ہے endemic کا مطلب ہمیشہ virus present رہتا ہے اور جو اس کے natural host ہوتے ہیں اور جو reservoir ہوتے ہیں گل اور shore birds ہیں تو ducks کی جو family میں آنے والی جتنے بھی birds ہوتی ہیں گیز ہوتی ہیں گوز ہوتے ہیں یا پھر جو waterfall ہوتے ہیں یا گل ہیں تو یہ shore birds ہیں تو جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر یہ virus endemic رہتا ہے مطلب ہر سمیں present رہتا یا تو پیتھوجینک form میں ہو سکتا ہے بہت زیادہ بیماری کرنے والی form میں ہو سکتا یا low مطلب پیتھوجینک جس میں symptom نہیں دکھتے ہیں لیکن virus present رہتا ہے ان wild birds کے اندر جو typically asymptomatic infection ہوتا مطلب symptom نہیں دکھتے ہیں اس virus کے لیکن virus اندر رہتا ہے and غیرہ نہیں ہوتی بدلتا نہیں اور well adapted ان کے بیچ میں وہ گھومتا رہتا ہے دیکھئے virus کو بھی اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہوتا ہے اگر مان لیجے جیسے corona آج کل پھیل رہا ہے تو اگر corona بہت زیادہ mortality کر رہا ہوتا تو یہ disease بیماری کب کی ختم ہو چکی ہوتی کیوں کیونکہ جس کے اندر virus جا رہا تھا وہ dead end بن جاتا اور وہ تو انسان مری جاتا تو پھر وہ دوسروں کو تھوڑی پھیلاتا تو یہ corona کے زیادہ پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ mortality کم کر رہا بیمار کم کر رہا تو وہ اپنے آپ کو stable بنا رہا ہے population کے اندر تو اسی طریقے سے virus بھی اسی طریقے سے کام کرتے ہیں جب یہ پہلی بار کسی species میں آتے ہیں تب تو یہ mortality کریں گے لیکن جب اس species کا پار بن جاتے ہیں تو وہاں پر یہ جا کر adapt ہو جاتے اور stable ہو جاتے ہیں تو how are when influenza viruses لیکن جب یہ cross کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا aberrant species جیسے ہے تو poultry کا یا ہے وہ horses کا لیکن humans میں آجاتا ہے لیکن swine میں آجاتا ہے یا اس میں آجاتا ہے تب یہ virus اپنے آپ کو change کرتے ریپیڈلی to adapt new host and efficient replication اور transmission ان کے اندر ہو سکتے لیکن اس transient period میں کافی زیادہ نقصان پہنچا سکتے ضروری نہیں کہ پہنچائیں لیکن کبھی کبار اس میں نقصان پہنچا بھی سکتے ہیں تو جب ایک particular strain کا influenza virus کسی particular species میں circulate کرتا ہے for extended period of time مطلب سال ہو تک اس میں circulate کرتا رہتا ہے تو جو وہ virus ہوتا ہے وہ specific ہو جاتا ہے مطلب اس species کا وہ virus ہو جائے اور اس میں کوئی وہ problem نہیں کرے گا جیسے human influenza virus ہے وہ swine کو infect نہیں کرتا ہے horses کو infect نہیں کرتا ہے اور equine کا influenza virus ہے وہ turkey کو infect نہیں کرے گا اسی طریقے سے poultry کا virus humans کو infect نہیں کرتا ہے تو یہ journal rule ہے کہ host کو adapt کر لیتا ہے influenza virus اور ایک species میں بنا رہتا ہے لیکن یہ چیز کبھی کبھی ٹوٹ بھی جاتی ہے اور جب وہ ٹوٹ تی ہے تو کیا ہوتا ہے تب وہ problem مطلب create ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگر وہ ایک species سے دوسری species میں آئے گا تب وہ آکر وہ ہاں پہ mortality اور وہ سب cause کرتا ہے کیونکہ اس کے against جو body systems ہیں وہ adapt نہیں ہوئے ہوتے کوئی antibody نہیں ہے یا کوئی اس کے خلاف immune system trained نہیں ہوتا ہے تو اس دوران ہی mortality کرتا ہے neuraminidase اور یہ اس کے اندر کا genetic material ہے یہ وائرس کے اندر کا genetic RNA جو بتایا تھا تو یہ تو وائرس A ہے اور یہ بھی influenza کا ہی وائرس ہے لیکن اس کے اندر یہ مان لیجے H5 N7 ہے اور یہ H5 یا H3 N8 ہے تو ان دونوں کی intermixing ہو جاتی ہے مطلب کچھ تو material اس کے اندر سے آئے گا اور یہ ایک نیا وائرس بن جائے گا وائرس C تو یہ کہلاتی ہے antigenic shift یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے تو یہ کس اس میں جا کے ملیں گے مطلب یہ mixing کس species میں ہوگی یہ ایک matter of concern رہتا اور scientist اسی سے ڈڑھتے ہیں کہ ایک وائرس کہیں سے آئے اور دونوں مل کے کچھ نئی چیز بنا لیں تو یہ کہلاتی antigenic shift دوسری ہوتی antigenic drift یہ ہوتی رہتی ہے جیسے ایک وائرس ہے اس میں چھوٹی سی mutation ہو گیا تو یہ دکھ رہا ہے ریڈ ہو گیا یہ تو یہ وائرس بھی بن گیا لیکن یہ اتنا زیادہ فیٹل نہیں ہوگا اس کے اندر اتنے زیادہ چینجز نہیں آئے تو یہ اسپیشیز میں رہے گا لیکن یہ وائرس تینڈنسی رکھتا ہے کہ اسپیشیز کروز کر کے دوسری اسپیشیز میں آ جائے تو shift جو ہوتی ہے وہ مطلب اس میں خطرناک ہوتی ہے تو اس میں ایک تھیوری دی جاتی ہے جسے mixing vessel تھیوری کہا جاتا ہے اب جیسے یہ ducks ہیں یا wild birds ہیں aquatic birds ہیں poultry ہے اس کے اندر H1N1 virus آتا ہے یہ directly transmit کرتا ہے swine میں مطلب ducks بھی رہ رہی ہیں وہاں پہ poultry بھی ہے اور swine بھی ہے ایسا کہاں دیکھنے کو ملتا ہے جو southey station countries ہوتی ہیں countries ہیں وہاں کی جو population ہے Philippines ہے برما ہے یا جاوا سماترہ یا چائنا یہ سب جنگاؤں میں poultry کو اور pigs کو ساتھ میں رکھتے ہیں تو یہاں پر chances بہت زیادہ ہوتے ہیں بھی چلا جائے تو جب swine کے اندر جاتا ہے تو یہ reassortment ہوتا ہے reassortment کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ human بھی ہیں human کا وائرس آگیا اور ادھر سے آپ کا آجاتا ہے مطلب chicken کا وائرس اس کے اندر آجاتا ہے تو ایک نیا وائرس بن جاتا ہے genetic shift ہو جاتی ہے اب کیونکہ swine کے اور human کے antigen کافی ملتے ہیں تو جو بیماری swine میں ہوتی ہے وہ آسانی سے transfer ہو جاتی ہے تو swine flu کا وائرس ہے وہ اسی طریقے سے بنایا ہے کہ وہ بیٹ سے swine میں آگیا پہلے سے ایک وائرس تھا وہ آپس میں مل گئے اور وہ مل کے antigenic shift ہو ہی اور اس نے swine flu بنا دیا جب اس نے ایک بار swine flu بنا دیا اور وہ human میں آگیا اب swine کا role ختم ہو گیا اب swine کی ضرورت نہیں ہے تو اس چیز سے سائنٹیس ڈرھتے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے جو کافی زیادہ mortality کر رہا ہے یہ کسی اور species میں آجائے اور اس میں ایک نیا وائرس بن کے پھر وہ human population میں آجائے تو یہ mixing vessel ہوتی ہے تو جو swine ہوتا ہے یا جو پگ ہوتا یہ ایک طریقے کا ویسل کا کام کرتا ہے ایک طریقے کا بگونا یا کوکر اسے کہہ سکتے ہیں اس کا کام کرتا ہے جس کے اندر یہ نئے وائرس پکتے ہیں تو اسی وجہ سے منع کیا جاتا ہے یا یہ اسے آوائیڈ کرتے ہیں کہ جو پک کا کنزمشن جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر جتنے بھی نئے ڈیزیز ہے وہ 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 سے زیادہ تر نکلتے ہیں تو antigenic shift ہوا جو H5N1 ہے اس کے لئے antigenic shift ہوا یہ کوئل کا H9N2 virus تھا اسی طریقے سے گوز میں H5N1 تھا اور تیل میں H6N1 تھا یہ تینوں جو برڈ ہیں wild برڈ ہیں aquatic migratory birds ہیں تو یہ ایک جنگہ کوئل کو انہوں نے infect کیا انہ ہوا اور H5N1 virus جو ہے 1997 میں آیا اس میں کوئل میں سے یہ چکن میں آیا اور چکن سے یہ پھر human میں گیا جس سے 18 people infect ہوئے اس دوران اور 6 اس میں سے deaths ہوئی تھی تو ایسا نہیں کہ بہت زیادہ اس میں motility ہوئی ہے بہت زیادہ پھیلا یہ پھیلا نہیں تھا لیکن اس کے cases دیکھے گئے کہ human میں یہ transmit ہوا ہے اب ایک چیز آتی HPI اور LPI جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ جو virus ہے وہ population میں گھومتا رہتا ہے اور وہ اتنی problem نہیں کرتا پولٹری کے اندر یا disease اتنی cause نہیں کرتا تو HPI LPI کیا بیماری بہت زیادہ اس کے لکشن دکھائی دیتے ہیں اور وہ دیکھنے میں اس کا appearance ہوتا ہے وہ appreciable ہوتا ہے ایک ہوتی ہے low pathogenic low pathogenic اس کے اندر بیماری symptoms بہت زیادہ نہیں دکھائی دیتے موت لیٹی وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو low pathogenic ہے زیادہ تر جو وائرس ہیں یا زیادہ تر جو برڈ فلو کے cases ہیں وہ LPAI ہی ہیں اور ہوتے ہیں HPI تو بہت کم ہوتے ہیں مطلب 100 میں سے 1 HPI یا 2 HPI کے cases آتے ہیں تو viruses that causes localized infection جو localized infection کرتے ہیں وہ low pathogenic ہوتے ہیں جنہیں LPAI کہا جاتا ہے اور typically یہ high mortality نہیں کرتے ہیں unless secondary infection اس میں نہ ہو کی influenza کا virus بھی آئے کو bacterial infections بھی ہو جائیں تو پھر وہاں پر mortality ہو جاتی ہے otherwise وہاں پر یہ اتنا problem نہیں کرتے ہیں دوسرے viruses کیا ہوتے ہیں کہ وہ systemic infection کرتے systemic infection کا مطلب ہے ہوتا ہے high mortality ہوتی ہے اس cases میں تو یہ HPI virus کہلاتے ہیں تو آج کل جو پھیلا ہوا ہے یا دکھ رہا ہے وہ اسے HPI consider کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر H5 جو hemagglutinin ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے تو H5 جو ہوتا ہے وہ کافی پیثوجینک ہوتا ہے birds کے لئے اور یہ transmitting ability بھی رکھتا ہے humans کے اندر تو LPI جو ہوتا ہے وہ H1 سے لے H4 H6 H8 to H15 جتنے بھی زیادہ تر H ہیں 1 to 15 وہ LPI low verluence ہے ان کی جو pathogenicity ہے ان کی بیماری cause کرنے کی شمتہ وہ بہت threat ہے جو LPI ہے اور ہمارے اندر بھی humans کے اندر بھی بیماری نہیں کرتے لیکن HPI جو ہے وہ مطلب poultry کے اندر بھی بہت زیادہ نقصان پہنچ آتے ہیں اور potential رکھتے ہیں کہ humans کو بھی infect کر دیں اگر human direct اس poultry کے contact میں آئیں بہت rare ہوتا infection لیکن پھر بھی کیونکہ 1955 سے لے اور اب تک 600 cases دیکھنے کو ملے ہیں اور وہ بھی ان لوگوں میں جو کی ڈائریکٹ ان کے contact میں آئے تو for unknown reasons جو HPI viruses ہیں وہ صرف H5 اور H7 sub types تک ہی restricted ہیں تو جتنے بھی cases ہیں زیادہ تر H5 اور H7 influenza virus دیکھنے کو اسی سے ملتے ہیں مطلب high pathogenic لیکن H5 اور H7 میں بھی زیادہ تر جو strains ہوتی ہیں وہ low pathogenic ہوتی ہیں مطلب سارے کے سارے جو viruses ہیں وہ low pathogenic ہیں زیادہ بیماری نہیں پھیلاتے ہیں لیکن اگر کوئی HPI بنتا بھی ہے تو وہ صرف H7 بنتے تو یہ کافی rare occurrence ہوتی ہے جب virus mutate کرتے ہیں into highly pathogenic forms میں زیادہ تر H5 اور H7 بھی low pathogenic ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ high pathogenic میں change ہو جاتے ہیں تو ایسا ہوتا کیوں ہے why some viruses become HPI from LPI low pathogenic سے high pathogenic میں کیوں convert ہو جاتے ہیں بیماری نہیں کر رہے تھے لیکن کرنے لگ جاتے ہیں تو influenza virus میں یہاں پر یہ چیز سمجھ نی بہت ضروری ہے کہ influenza virus کے اندر HA protein ہوتا ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اگر HA protein کو بد کو infect کرنا ہے یا کسی بھی cell کو کسی بھی organism کو infect کرنا ہے تو اسے اپنے آپ کو HA1 اور HA2 ان دو سب units میں توڑنا پڑتا ہے اسی کے بعد یہ infection کر سکتا ہے اگر یہ نہیں ٹوٹے گا HA1 اور HA2 میں تو یہ infection نہیں کر پائے گا تو جتنا آسانی انیسٹی ہوگی اگر بہت آسانی سے یہ cleave ہو رہا ہے HA1 HA2 میں تو وہ بہت زیادہ بیماری cause کرنے والا ہوگا کیونکہ جب تک HA1 HA2 نہیں ہوگا تو cell infect نہیں ہوگی تو بیماری نہیں ہوگی تو جتنی آسانی سے HA1 HA2 میں ٹوٹتا ہے اس نہیں زیادہ یہ بیماری cause کرنے کی شمتہ رکھتا ہے لیکن یہ H cleave کیسے ہوتا ہے یہ H جو ٹوٹتا ہے یہ HA protein جو ٹوٹتا ہے یہ cell کے اندر کچھ enzymes رہتے ہیں ان کے دوارہ یہ ٹوٹتا ہے تو جن cells کے اندر یہ enzymes ہوتے ہیں تو virus انہی cells کو infect کرتا ہے جو bird flu کا virus ہوتا ہے انہی cells کو infect کرتا ہے تو جو کچھ H proteins ایسے ہوتے ہیں جو housekeeping enzymes سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اب یہاں پر یہ سمجھتے ہیں تو یہ HA protein ہے یہ H12 H4 H6 H6 A2 H15 ٹائپ کے یہاں پر یہ protein ہے تو یہ trypsin like protease سے ٹوٹتے ہیں اور یہ trypsin like protease جو enzyme میں ملتا صرف lungs کی cells میں اور GIT کی cells میں ملتا ہے یہ والے جو virus ہوں یہ جب بھی infection cause کریں گے یا تو lungs کا کریں گے یا پھر intestine کا کریں گے کیوں کیوں کی یہ انہی enzyme سے ٹوٹیں گے جو enzyme ان کی cells میں پریزن ہوں گے تو یہ virus انہی cells کو infect کرتے ہیں اس وجہ سے یہ LPI میں آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسانی سے HA1 اور HA2 میں نہیں ٹوٹتے ہیں اور cells کے اندر اچھا دوسری طرف H5 اور H7 میں کیا ہوتا یہ انزائم پائے جاتے ہیں جب ہر cell میں پائے جائیں گے تو یہ ہر cell کو infect کرنے کی ability رکھے گا جو H5 یا H7 ہے تو اس طریقے سے یہ انزائم میں ہر cell میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ ان والے جو viruses ہوتے ہیں جو S5 اور H7 جن کے اندر ہوتا انہیں توڑ دیتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ پوری body کو infect کرنے کی ability رکھتے ہیں اور یہ چیز بن جاتی ہے HPAI مطلب highly pathogenic avian influenza تو یہ اس کی مطلب theory ہے molecular mechanism ہے اس چیز کا کہ اگر یہ صرف lungs کی cell میں ٹوٹیں گے یا intestine کی cell میں ٹوٹے گا H protein رہا ہے تو پوری body کو infect کرے گا تو یہ زیادہ pathogenic ہوگا اب ہمیں کیا دیکھنا آئے کی اب ہمیں ضرورت ہے اس سے ڈرنے کی یا نہیں human disease جو اس سے ہوتی ہے that is caused by direct infection with poultry adapted virus is very rare بہت ہی میں نے جیسا بتایا آپ کو 1955 سے اور اب تک خالی 600 cases ملے ہیں تو یہ کافی rare ہوتا ہے direct infection ہوتا human to human transfer ویسے بھی نہیں ہے تو اس کا human to human transmission ہے وہ نہیں ہے جیسے corona میں ہو رہا ہے نا کہ corona پہلی ایسا bird flu میں نہیں ہے ابھی تک نہیں دیکھنے کو ملا ہے 130 سال کی history میں ابھی تک یہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے کہ وہ مطلب بہت ہی انجول ہے اگر وہ transmission ہو رہا ہے تو وہ بہت common نہیں ہے تو virus جو ہے وہ destroyed by the cooking آپ آرام سے اسے پکائیں اپنے اسے infection نہیں ہوگا نہیں اسے کوئی بیماری ہوگی تو یہ کوئی بھی case تب سے report نہیں ہے جب سے virus یہ identify ہوا ہے کنزیوم کرنے سے کسی کو bird flu ہوا ہو اور یہ virus کافی fragile ہے مطلب بہت کمزور virus ہے Corona کے بنیزبت اور یہ destroy ہو جاتا ہے dryness سے sun سے اگر آپ چیزوں کو دھوپ لگاتے یا تیز گرمی ہوتی ہے تو اس میں نہیں رہ پاتا اور 1955 سے اب تک صرف six cases ہی human میں report ہوئے ہیں یا اس سے 600 کے around ہی cases ہیں جو کی report ہوئے ہیں 1955 سے لے کے اب تک تو اور کوئی بھی تک commercial poultry میں انڈیا میں جو کوئی بھی case report نہیں ہوا اور یہ spread air کے through نہیں ہوتا ہے جیسے coronavirus air کے through spread ہوتا ہے تو اس کا little significance ہے یہ ہوتا تو ہے لیکن بہت کم significance ہے جب یہ poultry سے ہی اس میں ریئر جا رہا ہے اور human to human اس کا اتنا transmission نہیں ہے تو airborne disease کا کوئی بہت زیادہ significance نہیں رہ جاتا ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں bird flu سے related اور اس میں جو میرا مقصد تھا بتانے کا وہ یہ ہی تھا کی HPI اور LPI میں کیا ڈیفرنس ہے رہتا ہے اور آپ لوگ کو اتنا زیادہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہاں پولٹی فارمرز کو اس سے تھوڑا س ستر رہنا چاہیے بائی سیکیورٹی میجرز بڑھانے چاہیے پراپر منیور کا ڈسپوزل کریں جو موٹلیٹی برڈز کی انہیں ایسے باہر نہ پھینک دیں کھلے میں انہیں دبائیں پراپر لی اور کتے کو یا کو وغیرہ کو انہیں نہ ڈالیں تو جتنی صاف صفائی رکھیں گے اتنا زیادہ اچھا رہے گا اور کرونا کے آنے سے کم سے کم ہم لوگ صاف صف رکھنا ہائی جن رکھنا سین سین سی کو سیکھ گئے تو برڈ فلو سے کوئی زیادہ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے تین کیو